السلام علیکم ورحمت اللہ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے قرآن فاق کے سجدوں سے متعلق سجدہ تلاوت کے بارے میں تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہے اور جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی لائف سنی اگر تو ہے کہ ریکارڈڈ سنتے ہیں جیسے سیڈی میں یا ریڈیو میں تو وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے اس کے سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا تو آپ نے لائف سنی کہیں سے یا پڑھی تو اس سجدہ واجب ہو گیا اب جب واجب ہو گیا تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جل سے جل جب بھی ممکن ہو اس کو ادا کر لینا چاہیے لیکن بہرحال جب بھی کرے گا وہ ادا ہی ہے اس میں قضا نہیں ہوتی لیکن تاخیر نہ کرے تو بہتر ہے اور اگر مثال کے طور پر وہ کسی بھی وجہ سے سجدے نہیں کر پایا اور پورا قرآن پاک اس نے پڑھ لیا ختم کر لیا تو اب اس کو چاہیے کہ چودہ سجدے ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے الگ الگ بھی کر سکتا ہے ایک ساتھ کرے گا تو طریقہ وہی ہے کہ قبلے کی طرف مو کر کے با حضور کھڑا رہے گا کانوں تک ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلا جائے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو ایک سجدہ ہے لیکن اگر سارے سجدے ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے چودہ کے چودہ تو سیدھا کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہوا با حضور سجدے میں چلا جائے پھر کھڑا ہو جائے یعنی بیٹھ جائے پھر سجدہ کر لے پھر بیٹھ جائے پھر سجدہ کر لے پھر بیٹھ جائے اس طرح بھی چودہ سجدے پورے کر سکتا ہے واللہ وعالم